بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اور بی تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس پہ اے ہوتی ہے وہ اے بلڈ گروپ ہوگا جس ریڈ بلڈ سل پہ بی ہوگی وہ بی بلڈ گروپ ہوگا جس پہ دونوں ہوگی وہ اے بی ہوگا اور جس پہ کوئی نہیں ہوگی وہ ہوگی پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے فردہ ہم چلے تھے جینو ٹائپس کے لحاظ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اچھا پھر جو امپورٹنٹ ہے جو آج کے لیکچر کے لحاظ سے ہی پورٹنٹ ہے پھر لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو انٹی باڈی اے رکھنے والا ریڈ بلڈ سل ہے نیچرلی اس کے بلڈ کے اندر انٹی باڈی بی ہوتی ہے اور جو بی رکھنے والا بلڈ ہے نیچرلی اس کے پاس اے ہوتی ہے اے بی والے کے پاس کوئی نہیں ہوتی اور او والے کے پاس دونوں ہوتی ہیں اے اور بی ہوتی ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انٹی جین اور انٹی باڈی ہے یہ بلڈ ٹرانسفیویون میں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں تو سب سے پہلے جب ہم بلڈ ٹرانسفیویون کی بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی جوٹ وغیرہ لگتی ہے تو اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم فوراں کہتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ پھر ہم اس کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اب یہ نہیں کہا دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں چونکہ ان کا بلڈ کا کلر ایک جیسا ہے اس وجہ سے ساروں کا بلڈ ایک جیسا ہوگا ایسے نہیں ہیں بلکہ کلر بے شک ایک جیسا ہو لیکن ہر بلڈ کی نیچر ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے ایک سپیسفیک پرسن کو ہمیشہ ایک سپیسفیک بلڈ لگایا جاتا ہے اگر خودانا خاصتہ کسی کو غلط بلڈ لگ جائے تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتے ہیں کیسے ہوگے پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو بلڈ ٹرانسفیون اس وقت سیف ہوگی جس وقت اس میں کوئی ایگلوٹینیشن نہ ہو ایگلوٹینیشن کا مطلب ہے کلمپنگ آف ریڈ بلڈ سیلز کلمپنگ آف آر بیسیز اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی جیسے فار ایکزمپل ہمارے پاس یہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں سپوز میں کہہ تو یہ تین ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور ان کے اوپر انٹیجن اے لگی ہوئی ہے انٹیجن اے لگی ہوئی ہے یہ انٹیجن اے لگی اگر سپوز اس کو ایسا بلڈ دے دیا جائے جس میں انٹی باڈی اے موجود ہے وہ کیا کرے گی انٹی باڈی اے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیج ہوں گی اور ان سارے بلڈ سیلز کو آپ اس میں کلمپ کر دیں گے آپ اس میں جوڑ دیں گے اب یہ جو گچھا بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگلوٹینیشن اب اس گچھے بننے کے دو نقصانات ہوں گے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ گچھا جو فائن کیپلریز ہیں کیونکہ ہم جب بلڈ کیپلریز کی بات کرتے ہیں تو یہ تنی باریک ہوتی ہیں اس میں سیلز بھی آپ کہہ سکتے ہیں لائن بنا کے موف کرتے ہیں لیکن اگر پورا گچھا آ جائے گا کلمپ آ جائے گا تو وہ یہاں کے پھج جائے گا اور ہمارا جو بلڈ سرپلیٹر سیسٹم میں سارا کیا ہو جائے گا بلوک ہو جائے گا اور جس کے ویلے سے انسان کی کیا ہوتی ہے ڈیتھ ہوتی اور دوسرا کام یہ ہے جن کے اوپر انٹی باڈیز لگی ہوتی ہیں وہ ہمارے وائٹ بلڈ سیل کو فیگو سائٹوسیز کرنے پر پرموٹ کرتی ہیں یعنی ہمارے جو وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ ان ریڈ بلڈ سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ڈسٹروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ویلے سے بلڈ بھی کیا ہوگا ڈسٹروائی ہو جائے گا تو ان دو بہت سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سیریس سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ایک انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس وجہ سے جبکہ ہم کسی کو بلڈ دیں گے تو بلڈ آپ لوگوں نے میچ بلڈ دینا ہے اگر خدا نہ خاصتہ مس میچنگ ہو گئی تو جس کا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہمیازہ بھگتنا پڑے گا اور انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اگلوٹینیشن ہے کلمپنگ آف ریڈ بلڈ سیل کو ہم نے اگلوٹینیشن کہا کہ جہاں ریڈ بلڈ سیل ہے ان کے گچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں لیڈس ٹو سیریس ریزلٹ اس کی وجہ سے خطرناک ریزلٹ ہمیں شو کرنا پڑتے ہیں شو نظر آتے ہیں کیونکہ کلمپ جو بلڈ سیلز ہیں آر ناٹ پاسٹ رو دے کیپلریز وہ کیپلریز سے نہیں گزر سکتے تو اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ بلڈ سیمپل آف دے ڈونر کو دیا جائے بیفور گیونگ ٹرانسفوریون ٹرانسفوریون سے پہلے ہاں اگر خدا نہ خواستہ مس میسچنگ ہوگی تو ہیمولیٹک ریاکشن ہوگا کہ بلڈ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ دو پاسیبلیٹی ہیں کہ اگر میں یہاں بات کروں کہ انٹی باڈیز آپ کے ریسیپینٹ میں بھی ہوتی ہیں انٹی باڈی ڈونر میں بھی ہوتی ہیں اسی طرح جو بلڈ آپ کیا سکتے ہیں ریسیپینٹ کا بلڈ ہے اس میں بھی آپ کیا سکتے ہیں انٹی جن موجود ہیں اور اس میں بھی آپ کیا سکتے ہیں کہ ڈونر کے بلڈ کے اندر بھی انٹی باڈیز ہیں انٹی جن ہے اور ریسیپینٹ کے بلڈ کے اندر بھی انٹی جن ہے اگر سپود ہم نے ایک شخص کو آپ کیا سکتے ہیں انٹی باڈیز دی اور وہ ریسیپینٹ کی انٹی باڈیز ہیں تو وہ ڈونر کے انٹی جن والے بلڈ سیل کو ڈسٹوائے کر دیں اسی طرح اگر ہم نے ایک شخص کو انٹی باڈیز دی اور وہ ڈونر کی ہے تو وہ رسپینٹ کے بلڈ کو کیا کر دیں گی جس میں انٹی جن موجود ہیں وہ اس کو ڈیمیج کر یعלי آپ کہہ سکتی ہیں یا تو انٹی باڈیز جو رسپینٹ کی ہے ڈونر کے بلڈ کو توڑ سکتی ہیں یا انٹی باڈیز جو ڈونر کی ہے وہ رسپینٹ کے بلڈ کو توڑ دیں گی توبارہ ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیم انٹیجن اور سیم انٹی باڈی بلڈ میں اکٹھی ہو جائے تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں اگلوٹینیشن ہوگی اور ہیمولیٹک رییکشن ہوگی ہیمولیٹک رییکشن سے کیا مراد ہے کہ بلڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گی کلمپنگ آف بلڈ شروع ہو جائے گی ڈسٹرکشن آف بلڈ شروع ہو جائے گی تو اس وقت اسی ہمیشہ جب بھی ہم نے بلڈ دینا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں اگلوٹینیشن نہ ہو تب ہم کہیں گے یہ سیف ٹرانسفوریزن ہے اب کون سا بلڈ کس کو لگایا جا سکتے اس کو تھوڑا ساتھ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیں سپورت میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کا بلڈ گروپ اے ہے کیونکہ اس کی ریڈ بلڈ سیل پر انٹیجن اے موجود ہے یہ اس کی سیلف انٹیجن کہلائی گی سیلف انٹیجن اور کوئی بھی نارمل شخص ہاں باز اف آٹو ایمیون ڈیزیز کے کیس میں سینیریو ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہاں نارمل کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نارمل شخص جس کا بلڈ گروپ اے ہے وہ کبھی بھی انٹی باڈی اے باڈی میں پروڈیوس نہیں کرے گا لیکن نیچرلی اس کے پاس کیا موجود ہوتی ہے انٹی باڈی بھی موجود ہوتی ہے انٹی باڈی بھی موجود ہے تو اگر اے ہے تو اے انٹیجن کے خلاف تو کبھی بھی باڈی رسپونڈ نہیں کرے گی لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انٹیجن آ جاتا ہے جیسے انٹی باڈی آپ کہہ سکتے ہیں انٹیجن بھی آ جاتا ہے تو باڈی اس کو رسپونڈ کرے گی اور اس کے بلڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گی کلیر؟ ہاں اگر کسی کا آپ کہہ سکتے ہیں انٹیجن بھی بلڈ ہے اس کے بعد اگر اس کو انٹی باڈی بھی دے دی گئی ہے تب وہ جا کے ہیمولیٹک ریکشن ہوگا اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے مختلف قسم کے جو ہم سیناریو ڈسکس کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹیجن سیم انٹیجن اے جیسے میں یہاں بات کرتا ہوں اور انٹی انٹی اے یعنی انٹی باڈی اے اور انٹیجن اے یہ کبھی بھی بلڈ میں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح انٹی باڈی بی اور انٹی جن بی یہ کبھی بھی باڈی میں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ اکٹھی ہوگی پھر ہیمولیٹک ریکشن ہو جائے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہو ہم تھوڑا سا سیناریو کو ڈسکس کرتے ہیں میں کہتا ہوں سپوز ایک شخص ہے اس کا بلڈ گروپ اے ہے اس کو ہم کون کون سا بلڈ گروپ دے سکتے ہیں جس کے پاس انٹی جن اے ہے اس کو تو یہ کچھ نہیں کہے گا سپوز میں کہتا ہوں کہ اے بلڈ گروپ اگر آپ سے پوچھا جائے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا تو چونکہ اس کے پاس انٹی جن اے ہے وہ اس کی اپنی ہے اس کو تو کچھ نہیں کہے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دیا جا سکتے لیکن جو بی ہے اب یہ بی اس کی اپنی نہیں ہے اس کو یہ رسپونڈ کرے گا اور اس بلڈ کو یہ توڑنے کی کوشش کرے گا اگر سپوز ہمارے پاس ایک شخص ہے جس کا بلڈ گروپ A بھی ہے A تو اس کی اپنی ہے اس انٹیجن کو تو یہ کچھ نہیں کہے گا لیکن جو B انٹیجن اس ریڈ بلڈ سیل پہ آئی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا ریڈ بلڈ سیل توڑ دیا جائے گا یعنی یہ جو A ہے اس کو تو یہ کچھ نہیں کہے گا لیکن جو B انٹیجن ہے اس کے لیے آپ کیا سکتے ہیں باڈی کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد تیسرہ چوتھا جو بلڈ گروپ O ہے اب اس کے پاس انٹیجن ہی نہیں ہے جب انٹیجن ہی نہیں ہے تو باڈی اس کو ریسپونڈ ہی نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے یہ بھی دیا جا سکتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ A بلڈ گروپ والے کو کون کون سے بلڈ دیا جا سکتے ہیں ہم کہہیں گے A دیا جا سکتے ہیں اور O دیا جا سکتے ہیں اچھا اسی طرح ایک شخص اس کا بلڈ گروپ B ہے اب اس کو A دیں گے تو ظاہر بات ہے اس کی اپنی انٹیجن تو B ہے لیکن A اس کے لئے نہیں ہوگی تو اس کو وہ ڈسٹرائے کر دے ہاں B کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ B اس کی اپنی ہے A B میں B اس کی اپنی ہے لیکن A جو نہیں آرہی ہے یہ پرابلم کریئٹ کر رہی اس وجہ سے اس بلڈ کو بھی نہیں ہم دے سکتے O کے پاس چونکہ انٹیجن ہی نہیں ہے اس وجہ سے O آرام سے دیا جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہمارے پاس ہے A B والی اگر ہم اس کو A دے دیں چونکہ A اس کی اپنی ہے تو اس کو بھی ریسپونڈ نہیں کرے گا یہ B بھی اس کی اپنی ہے اس کو بھی ریسپونڈ نہیں کرے گا A بھی دے دیں اس کو کوئی ریسپونڈ نہیں کرے گا O میں تو انٹیجن ہے یalandی تو اس کو تو ویسے ہی ریسپونڈ باڈی نہیں کرتی کلیئر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بلڈ گروپ کو سارے دیا جا سکتے ہیں ہاں جس وقت ہم O کی بات کرتے ہیں تو O میں زہر بات ہے اس کے پاس کوئی انٹی جن نہیں ہے جو بھی دیں گے اے دیں گے یہ بھی اس کے لیے نہیں ہے تو اس کو بھی رسپونڈ کرے گا بی دیں گے یہ بھی اس کے لیے نہیں ہے اس کو بھی رسپونڈ کرے گا اے بھی دیں گے تو یہ بھی نہیں ہے اس کو بھی رسپونڈ کرے گا ہاں صرف وہی بلڈ دیا جا سکتے جس میں انٹی باڈی انٹی جن موجود ہی نہیں ہے کھلیر تو اگر اے کے بارے میں پوچھا رہے تو A جو بلڈ لے سکتا ہے وہ A سے لے سکتا ہے O سے لے سکتا ہے B بلڈ B سے لے سکتا ہے O سے لے سکتا ہے A بھی سب سے لے سکتا ہے اور O صرف O سے لے سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے سنہیلی یاد رکھنے ہیں کہ جس طرح کا بلڈ ہوگا اس والی انٹیجین والا جو بلڈ ہے صرف اگر وہ یہ انٹیجین ہے تو اس کو تو وہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتے یا ایسا بلڈ جس میں کوئی انٹیجین موجود نہیں ہے تو اس کو تو باڈی کوئی رسپونڈ نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی آہ ہمارے پاس ایک ایسا پلڈ آ جاتا ہے جس کے انٹیجن باڈی کی نیچرل انٹیجن نہیں ہے تو باڈی اس کو ڈسٹرائی کر دی تو اگر اس سینیریو کو دیکھا جائے تو یہاں ہمارے پاس کچھ اور ٹرمز بھی سامنے آتی ہیں what is universal recipient what is تو اگر دیکھا جائے a b چونکہ سب سے لے رہا ہے a سے بھی لے سکتا ہے b سے بھی لے سکتا ہے a b سے بھی لے سکتا ہے o سے بھی تو یہ universal recipient کہہ لائے تو دوسری ہمارے پاس ٹرم ہے universal donor کی universal donor تو یہ جو universal donor ہے o اب دیکھیں سب کو بلٹ چونکہ دے سکتا ہے اس وجہ سے o کو ہم کیا کہتے ہیں universal donor لیکن جب ہم o کسی ایسے بلٹ کو دینا چاہ رہے ہیں جو o نہیں ہے جیسے a b کو دینا چاہ رہے ہیں b کو دینا چاہ رہے ہیں a کو دینا چاہ رہے ہیں اب یہاں ایک چھوٹا سا problem آ سکتا ہے وہ problem کیا ہے کیونکہ ہم نے discuss کیا ہے کہ o میں کوئی antigen نہیں ہے لیکن اس میں anti body a b ہے اور anti body b b ہے دونوں ہیں یعنی اس پہ anti a b ہے اور anti b b ہے سپوز یہاں ہم بات کر لیتے ہیں جو anti a اور یہاں anti body b موجود ہے یعنی اس کا a antigen اور anti body b ہے اب اگر anti body b اس کی اپنی ہے تو یہ والی تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائی یہ تو اوکے ہے کیونکہ یہاں بھی اوکے ہے اس کے پاس کوئی antigen نہیں ہے تو antigen بغیر والا blood یہاں آ سکتا ہے لیکن یہ والی جو antigen a ہے جب یہ اس blood میں جائے گی تو یہ anti body a یہ اس a antigen کو نقصان پہنچا سکتے clear جس کا مطلب ہے کہ o اگر ہم دیں a کو تو anti body b تو کچھ نہیں کہے گی o کے اوپر آپ کیا سکتے ہیں antigen ہے نہیں تو antigen کبھی کوئی problem نہیں آئے گا صرف یہ والی جو anti body a ہے یہ اس میں a والے کو نقصان پہنچا جائے گی تو اس وجہ سے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ a کے لئے مکمل طور پر compatible نہیں ہے لیکن بہت زیادہ urgent cases میں اس کے ہم small transfusion کر سکتے ہیں انسپوز 50 ml بلڈ دے دیا 100 ml بلڈ دے دیا 250 ml بلڈ دے دیا اب یہ بھوت تھوڑا بلڈ ہے اس کا effect کیا ہوگا کہ اگر ہم اس بلڈ کو یہاں دے دیں 10 ml بلڈ دیا دیا 50 ml 250 ml تھوڑا سا بلڈ اگر دیا تو ظاہر بات anti body a اس antigen a والے بلڈ کو destroy کرے گی لیکن وہ destruction اتنا کم ہوگا کہ ہمارے 5 لیٹر بلڈ کے اندر وہ dilute ہو جائے یعنی smaller hemolytic reaction کیا ہوگا کہ dilute in our blood dilution in blood کہ وہ زیادہ ہماری body کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوگا ہوگا ضرور compatible نہیں آئیے مکمل طور پر اگر آپ تھوڑی quantity میں دیں گے تو اس میں تھوڑی antibodies ہوں گی تو جب وہ blood میں جائیں گے تو اس کے مئنے سے smaller agglutination بھی ہوگی smaller hemolytic reaction بھی ہوگا لیکن وہ اتنا کم ہے کہ ہماری بڑی جو blood کی streams ہیں ان کے اندر وہ dilute ہو جائے لیکن اگر ہم اس کو 500 ml کر دیں تو antibodies کی amount بھی بڑھ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ antibodies بڑھتی چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ hemoletic reaction ہوتا جائے گا اور اتنے ہی زیادہ body کے لیے harmful ہوتا رہی تو ہم کہا سکتے ہیں جو O والا blood ہے دیا جا سکتا ہے minor quantity میں یا small transfusion کے لیے کیونکہ اس کے باوجود اس میں diluted reaction جو ہوگا وہ اتنا کم ہوگا کہ وہ blood کے اندر ہو جائے اور بہت زیادہ side effect ہمیں نظر نہیں آئے گا اگر blood کی quantity بڑھاتے جائیں گے تو reaction بھی بڑھتا جائے گا اور بہت زیادہ reaction اگر ہو جائے وہ body harmful خامفل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے universal donor کے بارے میں اپنے یاد رکھنے کہ یہ اسی condition میں آپ کہہ سکتے ہیں donate کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ urgency ہو بہت ضرورت ہو اور کیا بھی صرف small transfusion میں جا سکتا ہے large transfusion میں کریں گے تب بھی hemoletic reaction transfusion ہے تو دوبارہ A کو A اور O دیا جا سکتا ہے B کو B اور O دیا جا سکتا ہے A B کو سارے دیا جا سکتے ہیں اس وجے سے universal recipient ہے O کو صرف O ہی دے سکتا ہے لیکن چونکہ O سب کو دے سکتے اس وجے سے بنیوار استعمال کے universal donor clear تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کون سا blood کس کو لگایا جا سکتا ہے سکریٹر کیا ہوتے ہیں ویسے ہمارے پاس یہ antigen A اور B ہیں یہ blood کا part ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے saliva کے اندر antigen A اور B ریلیز ہوتی ہیں یا باڑی کے دوسرے فلیوڈ ہیں ان میں بھی antigen A اور B پائی جا سکتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں secretors اور یہ صرف ان لوگوں میں ہوتے جن میں جن جن ہوتے ہیں ایسی جن اور کروموسوم نمبر 19 پہ پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو secretor کہا جاتے ہیں جن میں یہ ایسی جن نہ ہو یا ایسی جن آپ کہا سکتے ہیں دوسری condition میں ہو تو ان میں یہ saliva secretion کے ہم نے کہا کہ جو a blood ہے اس کی دو genotype ہیں ia ia small i جو b blood group ہے اس کی بھی دو جن ڈائپ ہیں ib اور small i اور جو a b ہے اس کی a کی genotype ہے ia اور ib اور جو o ہے اس کی a کی genotype ہے small i homozoi gus تو یہ چھے genotype ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی جو چار phenotype blood ہیں ان کی تو ان genotype کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں solve the cases of disputed parentage کہ ایسا ہمارے پاس بچے جن کے parents کے بارے میں dispute ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو کیسے solve کر سکتے ہم اس کے ذریعے سے یہ proof کر سکتے کہ individual فلان بچے کا باپ نہیں ہو سکتا یا فلان بچے کے parent نہیں ہو سکتے جیسے example one دی گئی ایک child blood group ab ہے تو اس کا parent کبھی بھی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ ab جو genotype ہے اس میں ia اور ib اس کا مطلب ہے یہ والا gene ایک parent کی طرف سے آئے اور یہ والا gene دوسرے parent کی طرف سے آئے تو اگر ہم o کی بات کریں تو o کے اندر دونوں small آئی ہیں تو اگر o parent ہوتا تو ان دونوں میں سے ایک small آئی ضرور ہوتا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ایک ایسا بچہ جس کا blood group a b ہے تو اس کی genotype a اور ib ہوگی تو اس کا parent o والا کمی نہیں ہو سکتا اس طرح اگر ہم example 2 کی بات کریں تو ایک بچہ ہے جس کا blood group آپ کیا سکتے ہیں a ہے اور اس کی مدر o ہے اب اگر ہم blood group دوسرا یا تو یہ والی condition ہوگی تو اس condition میں ب آئے گا یہ والی condition میں ہوگی اس condition میں اگر ib آئے تو small آئے لیکن اگر small آئے تو اس کو blood group o ہونا چاہیے تو اس کا فادر دو possibility ہے یا a والا ہوگا یا a b والا بچہ ہوتا ہے وہ دونوں parents کا ہی شو ہو رہا ہوتا ہے سپورز میں کہتا ہوں بچہ آپ کہہ سکتے یہ ہے تو جو ایک couple ہے اس میں بھی possible ہو رہا ہوتا ہے دوسرا جو couple ہے اس میں بھی possible ہو رہا ہوتا ہے تو اس case میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں وہ parental determination وہ تھوڑا سا fail ہو جائے گی تو proper جو اس وقت میتھڈ ہے جس میں parental determination کی جاتی اس کو کہتے DNA fingerprint کہ DNA match کیا جاتا ہے اگر جس parent سے ہوگا وہ اسی کا بچہ ہوگا وہ تقریبا 100% accurate result دیتا ہے تو recently DNA fingerprint ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں overview کے ذریعے سے اگر تھوڑا بہت ہمیں idea ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہے یہ parent کا ہو سکتا ہے کسی حد تک ہم کہہ سکتے 10% 20% یا 100% بھی idea ہو سکتے جیسے یہاں دو cases انہوں نے دی ہیں اس میں 100% ہمیں idea ہو رہو ہوتے کہ یہ والے جو parents ہیں یہ اس بچے کے نہیں ہو سکتے کلی تو اس کے لحاظ ایک activity ہے جس کو انشاءاللہ اگلے lecture میں discuss کریں گے وہ بھی solve کرتی ہو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس میں بھی parental determination کرنی ہے تو آج کے لئے اتنے اللہ حافظ